موسیقی السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں اور میں آج بٹیرے لینے جا رہا ہوں تو آج بٹیرے بنائیں گے بچوں نے کہا کچھ نئی چیز باپر بنائیں تو آج موسم پہ بہت پیار ہے میں چھت پہ آیا ہوں کہیں بادل ہیں دیکھیں کہیں بادل ہیں اور کبھی تھنڈ پڑ جاتی ایک دم سے کبھی بارش ہو جاتی ہے تو کبھی دھوپ نکل آتی ہے بہت ہی عجیب قسم کا موسم ہے تو آئیے چلتے ہیں پھر ہم بٹیرے بناتے ہیں بٹیرے بھی لے گیا آیا ہوں میں آئیے پھر چلتے ہیں السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں بٹیرے گھر میں گیس نہیں ہے گیا ہو گا ہے بہت کم ہو چکا ہے لوگوں نے دھروں میں مشینے لگا رکھیں کھینجنے والی کے ہیں ہم نے تو نہیں لیا ابھی تک تو یہ ہم نے سلنڈر لیا ہے اور ہم چار عدد بٹیرے لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں آج بٹیروں کا دل ہو رہا تھا سلدی بنی ہوئی تھی صبح بادل تھے بارش اب تک دھوپ نکل رہی ہے جو جانے کا نام ہی لے رہی تو یہ گولڈن والے بٹیرے ہیں ایک فارمی ہوتے ہیں گولڈن والے ہوتے ہیں فارمی جو ہے ستر روپے کا ملتا ہے اور یہ جو گولڈن والا ہے یہ نوی روپے کا ہم نے لگا ہے چار ہم نے بٹیرے لیا ہے یہ ادرخ لسن ہری میرچوں کا پیسٹ ہم نے بنایا ہے کماتر ہے اور یہ ہم نے سلنڈر کی آگ جلائیں گے آج میرے بچے جید گردے کوئی نمی چیز کھلائیں پاپا نہیں کیے آج ان کو کافی عرصے بعد بٹیرے کھلا رہے ہیں بچے بچے میری بہت شوق سے کھاتی ہیں چکان ہو گوشت ہو دونوں بچے میری بہت ہی شوق سے کھاتی ہیں ڈال سبزی تو یہ کھاتی کم ہے یہ کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آئی اڈو فیملی آج کم بنا رہے ہیں آج بیٹا ہم بٹیرے بنا رہے ہیں بٹیرے یہ کوئی نئی چیز ہے آپ کہتے تھے نا نئی چیز بناو تو روز ہم چکن کھاتے ہیں سبزیاں کھاتے ہیں چاول کھاتے ہیں تو آج چلو آج چلو آج نئی چیز لے کے آنے ٹھیک ہے کھاؤ گی پسند ہے آپ کو ہاں تو ہمارا یہ نی گرام ہو چکا ہے اب ہم سب سے پہلے ادرخ لرسن حری ملچے اور تمارٹر کا پیسٹ اس کو ہم نیسالہ بنائیں گے اچھے طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے اب بھون لیتے ہیں یہ سلنڈر والی آنچ جو ہوتی ہے یہ ذرا تیز ہوتی ہے ایکسلنٹ ہوتا ہے اس میں ہوا ہوتی ہے ہریلو تو ہلکی ہوتی ہے اس کا حساب کتاب دیکھ کے رکھنا بڑھتا ہے لگ تو آپ کو رہی ہے کم جل رہی ہے لیکن اس کا سیکھ تیز ہوتا ہے موسم بہت عجیب ہو رہے صبح بادل تھے بارش ہوئی ہے تو پھر تھنڈ بن جگئی ہے اب دوبارہ دھوپ نکل رہی ہے بادل بھی ہیں کبھی دھوپ آ جاتی ہے کبھی بادل آ جاتے ہیں یہ سردیوں ختم ہونے والی ہیں بس دس دن یا پندرہ دن اور پڑ جائیں گے زیادہ سے زیادہ چھوڑا تھا ہم تیز کر لیں مزید مثالہ بھوننے کے لیے دیکھیں یہ بھوننا شروع ہو چکا ہے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے جب تک اس کا آئے نہ آئے اوپر لیسو کے مثالے بھی ہم ڈال دیں گے ایک میری بیٹی ہے وہ تو سبزیوں کھاتی نہیں ہے اور ایک میری بیٹی ہے ویجیٹیرین یہ چھوٹی بچی جو کنزا ہے یہ ویجیٹیرین بچی ہے یہ سبزیاں بھی تھاتی ہے جو چیز پکالو یہ سب چیز تھا جاتی ہے جمعہ کا دین ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں صورت کاف پڑھیں آپ سب سے پہلے تو آپ جمعہ کی تیاری کریں جمعہ کا تیم ہونے والا ہے ساڑھے بارہ ہو چکی ہیں یہ گھنٹہ ڈیر لگ جاتا ہے آپ نہائیں گسل کریں جمعہ کی تیاری کریں اس نے ہم سب بھی کرتے ہیں یہ عیر کا دین ہے قریب کے لئے اس میں ہم ہلکا سا پانی ڈال کے بھی بھونیں گے اس کو تاکہ مثالیں اس کی جانا سمیل نہ رہیں بسم اللہ رحمہ الرحیم یہ گھنٹہ دھولیت ہے اچھے طریقے سے اس میں ہم پانی ہے لیکن آپ اٹھا کے اس کو دال دیں گے اب بھونیں گے اچھے طریقے سے اسے ہی بھون کریں اس کو شوربہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اس کے اندر جو ہے نا اتنے گوش نہیں لگا ہوتا زیادہ ہڈی ہوتی ہے بہت بری ایک چھوٹے سے تو ہوتے ہیں پتھلے سے اس کو تقریباً اچھی طریقے سے بھوننا ہے آپ نے دس پندرہ منٹ کم سکم دینا ہے یہ دیکھیں کلر چینج ہو رہا ہے جب تک اس کا کچھاپن ختم نہ ہو اس کو بھونتے رہیں جس میں جلال رکھنے رہے ہیں یہ دیکھیں بھون چکا ہے اس میں ہم ہلکا سا پانی ڈال کے اور ڈھکن لگا گیا اس کو دم لگائیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے کر جائے میں ہلکا سا دیکھیں پانا پانی ڈالے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو ڈھٹ کے راٹ دیں گے دس پندرہ منٹ میں یہ تیار ہو جائیں گے بلکل ہلکی آنچ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے کور صورت اللہ کے شام دیکھیں یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں اور ہم اس کو دارنش کریں گے بارچ بھی ہلکل کی شروع ہو چکی ہے یہ ہم نے سبد مرش کھٹی ہیں لیمون ہم نے کھٹا ہے ایک عدرک ہلکل کی ہم نے یہ ریکھیں بریت کھٹی ہے بسم اللہ 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 یہ سے زرہ خشبو بھی آئے گی ذائقہ بھی بن جائیں گا جی تو یہ آج آج کی ہماری ڈیش تیار ہو چکی ہے اور نام کے ساتھ کھائیں چبادی کے ساتھ کھائیں آپ بھی بنا کے ٹرائی کیجئے کر لے کے آئیے بنائیے بہت مزدگی ہوتے ہیں بہت طاقتور ہوتے ہیں سردیوں میں کھانے چاہیے اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیئے اگلی ڈیش کے لیے اپنا خیال کرئی ہے ہمارا چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو اسی کے ساتھ اجازت دے اللہ حافظ